اسلام علیکم خوشہ مدید ایک اور بہترین واقعے کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے حضرت یوسف علیہ السلام ایک جنگہ سے جا رہے تھے آواز سنی کی بیرانوں میں کوئی آواز دے رہا ہے پاک ہے ویجات جس نے بادشاہوں کو نافرمانی کی وجہ سے گلام بنا دیا اور گلاموں کو فرما برداری کی وجہ سے بادشاہ بنا دیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ایسے ہی جات ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بڑیا تو کون ہے کہنے لگی میں وہی ہوں جس نے تمہیں سونے چاندی ہر موتیوں کے بدلے میں خریدا تھا اللہ اکبر ذولہ خان کو یوسف علیہ السلام سے محبت تھی ملکہ سے ہٹا کر بھکارن بنا دی گئی اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے محبت تھی اللہ تعالیٰ نے گلامی سے نکال کر وقت کا بادشاہ بنا دیا یہی نفسانی اور رحمانی محبت میں فرق ہے ہر دور میں ہر جمانے میں جو یوسف علیہ السلام کے انقصے قدم پر چلے گا اللہ تعالیٰ اسے فرض سے اٹھائیں گے اور عرض تک پہنچائیں گے اور جو جلے خان کے انقصے قدم پر چلے گا مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوگا اللہ تعالیٰ ملکہ کا درجہ ہٹا کر اس کو بھکارن بنا کر کھڑا کر دیں گے اس لئے اللہ کی محبت اصل ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں ہو تو گم گم نہیں رہتا دوستو ملیں گے ایک اور بہترین واقعے کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ چینل کو سبسکرائب جرور کر لے